اور ویدف ویاض جی کا پیٹ ایسا کہنے پر اس کی گریمہ کتنی ہو گئی اس کی گریمہ اس کا گورو یہ ہو گیا کہ اس کے اوپر بیٹھے گا وہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو بڑے سے بڑا جگت گروہ آئے گا تو بھی اس سے اونچا نہیں بیٹھے گا اوروں کی تو بات چھوڑ دیجئے جن کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہم تچھے ہی ہے ایسے ہمارے کانچی پیٹ کے مہراد بھی ان سے اونچا ان کا آسن اونچا لگایا گیا انہوں نے اس کو نیچہ کروایا بیاس پیٹ سے اونچا نہیں بیٹھے گی ان کا ہم شنکرہ چاہ رہے ہیں لیکن یہ گدی بیاس جی کی ہے یہ آدھر یہ آدھر اس پر بیٹھے ہوئی ویکتی کا نہیں ہے یہ آدھر اس پیٹ کا ہے کیونکہ یہ پیٹ ویاس جی کے نام سے منڈت ہے اور اس لیے اس کے اوپر کسی کا بیٹھنا یا اس کو بیٹھایا جانا یہ باتیں ہلکے سے نہیں لی جا سکتی یا ایوگ گے ویکتی ویاس پیٹ کے اوپر بیٹھا ہے تو مجھے تو ایک پرسنگ پتہ ہے کہ ہماری پراترس ملنے پوجیشی وشنو آسٹرم جی مہاراج شکتال کے دنڈی آسٹرم کے سنچالک انہوں نے ایک وقتہ کو تیسری دن کہہ دیا کہ بھئیہ تم ویاس جی کے پیٹ پر بیٹھے ہو تمہیں کتھا تو آتی نہیں ہے اب تم الگ سے اوپر ہی بیٹھ جاؤ میرے چھاتر کو بیٹھا کر کے میں کتھا کرواتا ہوں کیونکہ تم ویاس پیٹ پر بیٹھو اور میں تمہاری کتھا سنوں یہ جچنے والی بات نہیں یہاں پر بیٹھنے والی کیونکہ ایسے وقتی کو بیٹھا دیا گیا تھا لوگوں نے گانے بجانے والے کہ اس کو شیمت بھاگوت کا ایک سلوک بھی نہیں آتا تھا مہارات نے دیکھا دو دن ہو گئے ایک بھی سلوک بولانے ہی تیسرا دن ہو گیا وہ بھی تھوڑا ہو گیا آخر ان سے رہانے گیا لیکن انہوں نے اپمان نہیں کیا ایک بار ورنی دے کر کے بیٹھایا ہے تو اس کو الگ اچھاسن پر بیٹھا دیا پرمپرہ کا نروہ کرنے کے لیے اور کتھا اپنے اکششے سے کروائی مددہ اتنا ہی ہے کیس پیٹ کی یا گریما شیمت بھاگوت کا پرسنگ آپ کو پتا ہوگا مہا بھارت کا جب یدھ ہونا تھا تو بھاکوان شیمت بھارو شی کشنا تو یدھ کے کاموں میں ویست رہنے والے ہیں بلرام جی نے کہہ دیا تھا بھئیہ یہ تھاری ماں تھا پھوڑ تو تو اکر مجھ سے یہ یدھ دیکھا جانے والا نہیں ہے میں تو تیر سے ہاتھا کے لیے چلا جاؤں گا بھاگوان بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ بڑے بھائیہ یہاں پر نہیں رہے تو کام سودھرے کچھ لوگوں کے نہیں رہنے پر کام سودھرتے ہیں ایسے لوگ بھی پہلے پتا ہونے چاہیے تو مینجمنٹ ٹھیک چلتا ہے تو بھاگوان بھی چاہتے تھے کہ بڑے بھائیہ یہاں سے پرستان کرے تو اچھا رہے گا I can have some freedom کیونکہ کشنا بھاگوان کو پتا تھا انہوں نے کیا کیا اُلٹا پر سیدہ کرنا ہے بلدارم جی مہارات چلے گئے تیر سے ہاتھا میں اور تیر سے ہاتھا میں جب وہ نئی مشاہرنے میں آئے پرسنگ آپ لوگوں کو شاید پتا ہی ہوگا کتھا سنی ہے اپنے سوتھ جی مہارات بیٹھے ہیں ایویاس پیٹ کے اوپر سب نے بلدارم جی کو پرنام کیا سوتھ جی ویاس پیٹ کے اوپرے ویاس پیٹ کے ایک مریادہ ہے کہ وہ کسی کو پرنام نہیں کریں کم سے کم کوئی بات جو تو نہیں کر سکتا ان کو کی پرنام کریں کر لیا تو ان کی مرجی سارے روشیوں نے بلدارم جی کا ساغت کیا پرنام کیا سوتھ جی مہارات بیٹھے رہے بلدارم جی کے ایک روش آ گیا اب اپنا اپنا صحاب ہے ہاتھ میں کچھ تھے اچھا ہوا گزہ نہیں تھی لیکن کچھ نے بھی گزہ کا کام تو کری دیا کچھ کا پرہار سوتھ جی کے مستق پر کیا اور کتھا کرتے کرتے سوتھ جی وہاں پر ڈھیر ہو گئے دیونگت ہو گئے یہ تو بہت بڑی گھٹنا ہو گئی دن ہے روشیوں کی بلدارم جی کے اور دیکھ کر کے روشیوں نے سیدھے سیدھے کہہ دیا آپ نے غلط کام کی بلدارم جی کو یہ کہنے کی ہمت ہے روشیوں جبکہ بلدارم جی مہاراج سے شاوت آ رہے لیکن روشیوں نے بلدارم جی کو بخشا نہیں سوتھ جی مہاراج ویاسپیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں ویاسپیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ویقتی کسی کو پرنام نہیں کرے اس سے کسی کو اتنی جیت نہیں ہونا چاہیے وہ چھوٹا بچہ بھی ہوگا اس سمیں وہ سب سے بڑا ہے یہ گوراو یہ گریما اس پیٹھ کی کیونکہ وہ پیٹھ بے دیویاس جی کا پیٹھ ہے گلتی کی بات نہیں ہے سوتھ جی کی گلتی تھی نہیں آپ کے دورہ کام جو ہوا وہ غلط ہے بڑوں کا بڑپن دیکھئے تو رنت بھگوان بلدارم جی مہاراج نے ہاتھ جڑ کر کے کہہ دیا کہ واسطہ میں میری گلتی ہو گئی اپنی گلتی کو اپنی بھول کو سویکارنا اس کے لئے بہت بڑا من چاہیے دھیان لگنا بلدارم جی نے کہہ دیا میری بھول ہو گئی میں نے آویش میں کر دیا اب مجھے پراشتت دو بھول ہوئی تو پراشتت دو اب روشیوں نے ترن سنبھل کر کے کہا آپ تو دیو ہیں پاپپنے منوشیوں کے ہوتے آپ کے پاپ نہیں تو آپ کو پراشتت کیسے پھر بھی بلدارم جی نے کہا لوک مریادہ ویوستت رکھنے کے لئے بڑوں کو وہی ویوہار کرنا چاہیے جو چھوٹوں سے اپکشت ہوتا ہے اس لئے آپ مجھے پراشتت دو یہ کتنی مہان کا ہے بلدارم جی یہ سارا کانڈ ہم لوگوں کو سکھانے کی ندھان رکھنا بلدارم جی کے بدھی نہیں تھی اور انہوں نے اگدم سے مار دیا یہ سب سمجھنا نہیں